سفوف مکووی کیا ہے؟ کس قسم کی بیماری کو دور کرنے میں کام آتی ہے؟ اس کے فائدے اور نقصان کیا کیا ہے؟ اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے دن کا کوس ہوتا ہے؟ اور اس دوائی کو کہاں سے خریدیں؟ تو ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے اس کی جڑی بوٹیوں کی تو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں تاکہ اس دوائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ضروری جانکاری آپ بلکل مس نہیں کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ سفوف مکووی کیا ہے؟ تو یہ دوائی الگ الگ آئیورویدک جڑی بوٹیوں سے بنائی جاتی ہے جو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ڈسکس کریں گے اس دوائی کا ایک باکس 120 گرام کا ہوتا ہے جو لگ بھگ 15 دن چلتا ہے اور فرینز ایک بات آپ کو ضرور سننی چاہیے کہ کچھ ٹائم پہلے یہ دوائی ایسی آتی تھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو اس سے کیا تھا کہ جن لوگوں نے پہلے اس دوائی کو استعمال کیا انہیں اس دوائی سے زیادہ فائدہ نہیں دیکھ رہا تھا جس سے اس دوائی میں کچھ بدلاو کیے گئے تھے جو کہ کارگر ثابت ہوئے جیسا کہ آپ اب اس دوائی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہے ایمپرووڈ فارمیولا مطلب اس دوائی میں صدھار کیا گیا ہے یعنی اس دوائی کا فارمیولا پہلے سے اور مضبوط ہوا ہے اور یہ دوائی 100% ہربل ہے ایک بات کا دھیان ضرور کریں کہ یہاں لکھا ہوا ہے to be taken under medical supervision only مطلب کیول چکت سک کی دیکھ ریکھ ملیں تو جب ہی آپ order کریں تو دیے گئے نمبر پر contact ضرور کریں اور اب آتے ہیں کہ یہ دوائی یعنی صفوف مکووی کس قسم کی بیماریوں کو دور کرنے میں کام آتی ہے لیکن فرینز اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی knowledgeable اور healthful ویڈیو کبھی miss نہیں کریں تو یہ دوائی دھات روگ جیسی سمسیا میں کام آتی ہے nightfall یعنی سوپندوش بار بار ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے پیشاب کے ساتھ چپ چپا پانی نکلتا ہے پیشاب پیلا آتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو ان سب پریشانیوں میں یہ دوائی کام آتی ہے اسی کے ساتھ اگلا ٹاپک ہے صفوف مکووی کے فائدے اور نقصان تو آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ یہ دوائی دھاتو روگ جیسی سمسیا کو دور کرنے میں کام آتی ہے اور اس دوائی کے نقصان یعنی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں تو اس دوائی کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے کیونکہ یہ دوائی سوپرتشت آئیورویدک ہے اگلا ٹاپک ہے اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کو کھانے کا طریقہ اسے پیکت میں ہی آپ کو مل جائے گا اگر اس کے بعد بھی کوئی دکت لگتی ہے تو آپ مجھے اس نمبر پر واتس اپ کر سکتے ہیں اگلا ہے اس دوائی کا کتنے دن کا کورس ہوتا ہے تو اس دوائی کا کورس دو سے تین مہینے کا ہوتا ہے اور اب سوال آتا ہے کہ آپ اس دوائی کو کہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں آپ اس دوائی کو ایمازون سے آرڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فری ڈیلیوری ملے تو آپ کو اس کے لیے اپنا نام فون نمبر اور اپنا اڈریس پن کورڈ کے ساتھ دینا ہوگا لگ بھگ چار سے پانچ دن لگیں گے اس دوائی کو آپ کے پاس آنے میں اور اب بات کر لیتے ہیں اس دوائی کی جڑی بوٹیوں کی تو اس دوائی میں ہے گوند کی کر لاجونتی اشوگندھار تیزو کے فول بیج بند پیپل مگ ونش لوچن کمرکس گوند کتیرہ دارچینی وانگ بھاسم لوگ بھاسم سبھالو تک میں کاغو مولیتھی بہم لال سنگڑا سفید موسلی بیداری کھند تالم کھانا سکاکول مشری ستاور تکم اے ریہان اور گوکرو جیسی جڑی بوٹیا ہے تو فرنز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو فرنز اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیر